ہیلو فرنڈز آج کی اس فیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حسن's attendance problem کے بارے میں جو کہ کیسے ہے صدا مورتھی جی کے دوارہ لکھا ہوا بہت ہی رناؤنڈ personality ہے صدا مورتھی جی اپنے social work کے لیے انگلیش literature میں جو بھی انہوں نے writings جو اپنے works دیئے ہیں ان کے لیے وہ کافی جو ہیں وہ رناؤنڈ personality ہے اس word میں تو انہی کے دوارہ لکھا ہوا یہ lesson ہے حسن's attendance problem line by line میں اس کا translation آپ کو اس ویڈیو میں کر کے بتاؤں گا اور ساتھی ساتھ ہم discuss کریں گے اس ویڈیو میں اس chapter کے دیئے ہوئے key points کو جو صدا مورتھی جی ہمیں بتانا جاتی ہیں اس کا جو main character ہے protagonist ہے ہمارا وہ ہے حسن جس کو صدا مورتھی جی نے بہت ہی بہترین طریقے سے پیش کیا ہے اس کی جو عادتیں ہیں وہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا جو اس کے thoughts رہے ہیں کیا کیا اس کی کمیاں رہی ہیں اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں تو جڑے رہیے گا اس ویڈیو کے end تک تاکہ آپ ساری information اس text کی receive کر سکیں میری طرف سے اور I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند ہونے والی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو کا translation line by line for many years now I have been teaching computer science to students studying for their masters in computer applications at a college in Bangalore تو یہاں پہ narrator جو ہیں جو خود صدا مورتھی جی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ میں کافی سالوں سے جو masters of computer application بچے پڑ رہے ہیں میرے students جو ہیں وہ Bangalore کے college میں وہاں پہ وہ computer science کا وشہ جو ہے وہ پڑا رہی ہیں I have interacted with many students and though it is not possible to remember all of them now میں کافی سارے جو ویڈیارتی ہیں ان سے میں مل چکی ہوں interact کر چکی ہوں جو ہے تو بٹ ان میں سبھی سے جو ہے سبھی کو یاد رکھنا میرے لیے سمبھب نہیں ہے the memories of some are asked in my head but ان میں سے جو کئیوں کی جو یادیں ہیں وہ میرے جو دماغ میں ایک impression ڈال کے گئی ہیں asked ہوتا ہے کسی چیز کا impression ڈال جانا جو چیزیں جو ہمارے mind میں long impression ڈال کے جاتی ہیں living strong impression in your mind تو اسی کی بات کر رہی ہیں یہاں پہ صدا مورتھی جی تو اس کے بارے میں جو ہے صدا مورتھی جی کہہ رہی ہیں کہ کچھ سبھی students کو یاد کرنا مشکل ہے but ان میں سے کچھ ہیں جن کی یادیں ابھی بھی میرے دماغ میں ہیں that is not because they were all brilliant یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سبھی brilliant ہیں ہوشیار ہیں but rather because something in them was very different from the others پر حالانکہ ان میں سے کیونکہ اس کا کارنی یہ ہے کہ ان میں سے جو ہے وہ دوسرے students سے کچھ الگ ہیں ہٹکے ہیں in my first batch there was a very bright boy called حسن میرے پہلے batch میں ایک بہت ہی intelligentler کا تھا جس کا نام تھا حسن یہاں پہ جو اس کہانی کا main protagonist ہے جو main character ہے وہ یہاں پہ صدا مورتھی جی introduce کر رہی ہیں حسن ہے اس کا نام he was tall handsome with a very good memory وہ ایک لمبا صندر اور بہت ہی sharp mind والا good memory والا بچہ تھی جو بچہ تھا he came from an affluent family where he was the only son affluent family ہوتا ہے بہت امیر جو پریوار ہوتا ہے اس سے وہ سبند رکھتا تھا اور اقلوتا لڑکا تھا اپنے parents کا initially i did not come to know of existence at all شروعات میں میں جو اس کی presence تھی جو existence تھی کلاس میں اس کو notice نہیں کر پائی mainly because he was hardly ever present کیونکہ اس کا کارنی یہ تھا کہ وہ جو کلاس میں وہ بہت ہی مشکل سے present رہتا تھا حاجر ہوتا تھا i normally take the first class of the day میں زیادہ تر دن میں جو ہے وہ پہلی کلاس لیتی تھی which is a schedule at 9 a.m or the one after at 10 a.m جو کہ پہلی کلاس ہوتی تھی وہ 9 بجے ہوتی تھی صبح کے اور دوسری جو اس کے بعد 10 بجے ہوتی تھی i prefer this time as this is when students are fresh and very attentive میں اس لیے اس کو ترجیح دیتی تھی اس time کو کیونکہ وہ students ہوتے تھے وہ اس سمیں جو ہے وہ بہت ہی تازہ اور fresh mind میں ہوتے تھے attentive ہوتے تھے جن کے آپ سبھی کو بتائے کہ جو early جو ہمارے periods ہوتے ہیں کلاس میں تو اس میں جو students کا جو mind کا level ہوتا ہے وہ fresh ہوتا ہے attentive زیادہ ہوتے ہیں students تو اسی لیے جو صدہ مورتی جی ہے وہ اس کو prefer کرتی تھی once in a while حسن would turn up تو کئی کئی بار sometimes جو حسن ہوتا تھا وہ پرگٹ turn up ہوتا ہے پرگٹ ہو جانا ایک دم سے سامنے آ جانا particularly if there was a class test or during examination جیدہ تر جب کوئی class test ہوتا تھا یا examination امتحان کے سامنے ہوتا تھا تو جو حسن تھا وہ پرگٹ ہو جاتا تھا i met him more often for attendance shortest meetings میں جیدہ تر اس کو جو attendance shortest کی meeting ہوتی تھی وہیں پہ ملتی تھی i would beg for he would beg for attendance in such a manner that it was very difficult for me to say no وہ اس طریقے سے جو attendance کے لیے بھیک مانگتا تھا کہ میرے لیے اسے نہ کہہ دینا بہت ہی مشکل ہو جاتا sometimes i would get upset and tell him کئی بار میں اسے پرشان ہو جاتی اور اسے کہتی no i can't give you attendance میں تمہیں حاجریاں نہیں دے سکتی there should be discipline یہاں پہ کیا ہونا چاہیے انشاثن ہونا چاہیے yes madam he would reply apologetically haam madam اور وہ جو ہے شما مانگتے ہوئے مجھے اتر دیتا pardon me مجھے ماف کر دیجئے from the next semester onwards i will definitely attend your class کہ اگلے سمیسٹر سے میں آپ کی جو کلاس ہے وہ پکا ہی لگاؤں گا can you not pardon me this time کہ آپ مجھے اس بار ماف نہیں کریں گی to urge his human to forgive his divine تو یہاں پہ وہ ایک phrase use کرتا ہے جس کو صدامورتھی جی اپنی کلاس میں ہمیشہ use کرتی تھی تو اسی کو حسن یہاں پہ دھوراتا ہے کہ جو گلتیاں کرنا ہیں وہ تو انسانوں کا کام ہے اور اسے معاف کر دینا دیوتاؤں کا you have only taught us this آپ نے ہمیں یہی سکھایا ہے i could not remain angry for long میں جیادہ تر جیادہ لمبا سما کسی سے ناراج نہیں رہ سکتی teachers do get upset with students who are not regular جو ادھاپک ہوتے ہیں وہ اپنے ودیارتیوں سے جو کہ پرانتو اگر یہاں پہ جو فائنل اگزام ہوتے ہیں اس کے اوپر اگر وہ شارٹیج وہ پر بھاو ڈال رہی ہو تو ہم کو پگھل نہ پڑتا ہے جیسے کہ برف پگھل جاتی ہے سورج کے سامنے تو یہاں پہ بہت اچھی لائنز جو ہیں وہ teachers کے لیے یہاں پہ پیش کری ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ اپنا پہلو بتا رہی ہیں کہ وہ میلٹ ہو جاتی ہیں بہت ہی اپنے سٹوڈنٹ کے سامنے کیونکہ وہ ہمیشہ چاہتی ہیں کہ کسی پرشانی میں آئے جو ایک اچھا دہا پک ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے سٹوڈنٹ کے لیے اچھی کام نہ ہی کرتا ہے تو میں اگری سامنٹ ہمیشہ 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 تھا اور ہمیشہ دھوڑا 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 میں پرشان ہو جاتی سامنٹ میں اسے دھمکاتی اور آخیر میں جو تھی وہ اپنے ہتھیار ڈال دینا کیون ہوتا ہے سہمت ہو جانا اگری ہو جانا کسی جن کے فائنلی جو تھی وہ اگری ہو جاتی تھی ان سے ہر بار جو ہے اٹینڈنس کو سدھارنے کے لیے جو حسن تھا وہ پرومیس کرتا میرے سے اور ایک ہفتے کے لیے ساری کلاس وہ جو اٹینڈ کرتا دین دی سیم اول سٹوری وڈ فالو پت اس کے بعد جو تھا دوبارہ سے پھر وہی جو کہانی تھی دھوہرائی جاتی ہمیشہ کی طرح اس کے الگ سے الگ جو کارن ہوتے تھے اس کی گیر حاضری کے اور وہ مجھے ہمیشہ ہی صحیح لگتے میری نگاہوں میں وہ ہمیشہ صحیح لگتے یہاں پہ صدا مورتی جی اپنا ایک پارٹ شو کر رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمیشہ she put herself in her students shoes and then he decided the whatever is good or what is bad because وہ ہمیشہ student کو سامنے رکھ کے سوچتی ہیں یعنی کہ انفرچنیٹلی ان دی آلویز سیم جنوی تو انہیں ہمیشہ ہی صحیح لگتا اور وہ اس سے agree ہو جاتی once i got tired of his stories and called his parents ایک بار کی بات ہے کہ وہ اسے پریشان ہو جاتی ہیں تھک جاتی ہیں ان کی کہانیاں سن کر اور ان کے parents کو بلائی جاتا ہے آپ کا بیٹا ہے وہ بہت intelligent ہے bright ہے he's not arrogant but he's indisciplined arrogant ہوتا ہے گھمنڈی کسی چیز کا جب آپ کے آپ میں کوئی quality ہوتی ہے تو آپ میں کئی بار گھمنڈ آ جاتا ہے تو اسی کے لیے یہ word use کیا گیا arrogant but وہ حسن ایسا نہیں تھا حسن is not arrogant وہ گھمنڈی نہیں ہے but he's indisciplined وہ انشاسن جو ہے انشاسن ہیر ہے تو یہاں پہ وہ صدام رتی جی جو narrator ہیں وہ بتا رہی ہیں ان کے parents کو اگر وہ کلاس میں ریگولر آئے لیب آٹینڈ کرے تو وہ ایک اچھا رینگ پرابت کر سکتا ہے میں اسے منانے میں کامیاب نہیں رہی اگر وہ بی ہیپی مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ اس بات کو تھوڑا گھمبیر تس لیں کیونکہ یہ اس کے جیون کو پر بھاوت کرنے والا ہے میں نے اس کے parents کو کہا حسن 's father was a busy man and did not take my words very seriously حسن کے یہاں پہ پتہ ہیں وہ ایک busy man ہیں اور میرے جو باتیں ہیں کہیں گئی جو narrator کے دور جو باتیں کہیں گئیں اس کو انہوں نے seriously نہیں گھمبیرتہ سے نہیں لیا he said انہوں نے کہا as long as he does well that is fine with me because after a certain age children do not listen to their parents only life will teach them تو یہاں پہ ان کے پتا جی introduce ہوتے ہیں اور ان دو لائنوں سے ان کے دوارہ جو کہیں گئی ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ کافی experience ہے ان کو اپنے life کا تو یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ جب تک وہ اچھا کر رہا ہے تب تک ٹھیک ہے کیونکہ ایک خاص age میں آ کر جو بچے ہیں وہ اپنے parents کو سننا بند کر دیتے ہیں only life will teach them اور صرف انہیں جو ہے ان کی جو جیبن ہے ان کی جو جندگی ہے وہی اسے سکھاتی ہے کیونکہ یہ جو جو lines ہیں وہ آگے جا کے true ہونے والی ہیں اس میں تو اس کو بھی underline کر لینا چاہیے but his mother was مہا کے طور پر فیل ہو چکی ہوں وہ میری جو بات ہے وہ بلکل بھی دھیان سے نہیں سنتا وہ ساری رات گانے سنتا ہے اور اپنے دوستوں سے باتیں کرتا ہے وہ صبح چھ وجہ سوتا ہے تو وہ کیسے کسی کلاس میں جا سکتا ہے وہ میری کہی باتوں کے اوپر بلکل بھی دھیان نہیں دیتا اور مجھے کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی وہی چیزیں دوہراتی ہوں تو یہاں پہ حسن کی جو دیلی روٹین ہے اس کے بارے میں یہاں پہ ریویل کیا ہے اس کی مدر کے دوارہ تو یہاں پہ جو میٹنگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کس میں اپنے پیرنٹس جو پیرنٹس کے بیچ میں ہی جگڑا ہو جاتا ہے آرگومنٹس ہونے لگ جاتے ہیں اس کے پتہ نے کہا یہ تمہارا فرج بنتا ہے کہ تم اس سے سہی کرو تم اس کے ساتھ جیدہ سمہ بتانا چاہیے میں بہت ہی بزی ہوں تم فیل ہو چکے اس کی ماتا نے کہا کہ تم پتہ ہو لڑکوں کو بس میں کرنا بہت ہی مشکل ہے تم اسے ایک آدمی کی طرح اس سے بات کر سکتے ہو اور صرف پیسے اکمانا ہی جدگی میں صرف ایک ہی چیز نہیں ہے this continued for while یہ کچھ سما چلتا رہا and the meeting ended fruit less ly اور جو meeting تھی جو حسن کے regarding جو meeting رکھی گئی تھی وہ بینہ کسی نتیجے پر پہنچے fruitlessly ہوتا ہے بینہ کسی نتیجے سے end ہو گئی حسن continued in his way till he passed out of his course جو حسن تھا وہ ایسے ہی چلتا رہا جب تک وہ اپنا course جو پورا کر پاس out نہیں تھا he came and thanked me وہ آیا اور اس نے مجھے دھنیواد کیا madame thank you for teaching me for the last three years مجھے مشھلے تین سال پڑھانے کے لئے آپ کا دھنیواد because of your kind hurt آپ کے اس دیالو دل کی بجے سے I could get all my attendance میں اپنی ساری حاجریاں لے پایا I wish all teachers were like you in the college میں کام نہ کرتا ہوں کہ سارے جو teachers ہیں وہ آپ ہی کی طرح ہوں I laughed میں ہسی God willing we will meet again God willing ہوتا ہے بھگوان نے چاہا یہاں پہ اگر ہم wish کرتے ہیں تو یہاں پہ word use کر سکتے ہیں God willing we will meet again ہم جرور ملیں گے but I did not meet حسن for a long time and forget all about him پر میں حسن سے زیادہ سمانہ ملی اور اس کے بارے میں سب کچھ بھول گئی years past سال بھی تھے I taught many students میں کافی students کو پڑھایا some of them became very good انسان بنے some became famous کئی famous پرسد ہو گئے some became rich کئی امیر ہو گئے اور کچھ صدھارن رہے as far as I was concerned جہاں تک کہ میرا سبند ہے they were like my children وہ میرے بچوں کی طرح تھے some remember me still کچھ مجھے ابھی تک بھی یاد رکھتے ہیں and send invitation to weddings naming ceremonies house warmings کبھی مجھے جن کی شادیوں میں نام کرن کی ceremonies میں اور گرہ پرویش کی ceremonies میں ہم مجھے بلاتے ہیں ابھی بھی house warmings ہوتا ہے گرہ پرویش تو وہاں پہ مجھے بلاتے ہیں if I am in town اگر میں شہر میں ہوتی تو I definitely try and attend تو میں پکہ ہی جو ہے وہ attend کرتی function کو because for me their immense love is my strength کیونکہ ان کا اتنا پیار جو ہے وہ میری strength ہے وہ میری طاقت ہے one monday morning ایک morning جو تھی سومبار کی morning my secretary told me that a person wanting me wanting to sell the latest software in high school teaching wanted to meet me تو یہاں پہ ان کی سومبار کی صبح میں ان کی جس secretary ہے وہ انہیں بتاتی ہیں کہ ایک آدمی ہے جو کہ latest software کی جو CDs ہیں high school teaching کے لیے اس کو بیچنے کے لیے آیا ہے اور مجھے ملنا چاہتا ہے I was extremely busy and the piles of unanswered letters were looking at me accusingly تو یہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ میں اس دن بہت busy تھی اور piles of answer letters کا مطلب دھیر جو لگا ہوا تھا جس کا answers ابھی دینا باقی تھا letters کا وہ میری طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی اروپ لگا رہے ہوں accusingly میں نے اس کو بتایا وہ کسی اور کو مل سکتا ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میری سیکریٹری نے مجھے بتایا کہ وہ آگرہ کر رہا ہے کہ مجھے مل نا ہے اور مجھے ہی مل نا ہے اور وہ میرا ایک ودیار تھی ہے وہ جانتی تھی کہ میں اپنے سبی ودیارتیوں سے کتنا پیار کرتی ہوں تو وہ اسے نہ نہیں کہ پائیں تو ایسی بات ہے تو اسے دو بجے ملنے کیلئے کہو ایک پینتیس سال کا آدمی پلم ہوتا ہے موٹا تاجہ جس کا سر گنجا ہے اور موڈری دریس ہوتا ہے سادھارن طریقے سے دریس اب مرے مرے کر رہا تھا میرے آفیس میں اس کے ہاتھوں میں جو ہے وہ سوف ویر کی سی دی تھی آئی کھوڈ نوٹ پلیس ہم دو ہی سین فیملی کھوڈ نوٹ پلیس ہم ہوتا ہے ریکنائز نہ کرنا کسی کو کسی کو نہ پہچان تو میں شروعات میں اس کو نہ پہچان پائی جو جانا پہچانا لگ رہا تھا وہ مسکرائی اور اس نے کہا مجھے آپ نے پہچان لیا آپ نہیں ہو سکتا آپ نے نہیں کیونکہ آپ رکھ سکتے آپ اتنے سکتے کو یاد رکھ سکتی ہو from a window you can see the outside word but from the outside you cannot see all that is inside تو یہاں پہ یہ لائنے بھی underline کرنے بنتی ہیں تو یہاں پہ حسن دوسری بار جو ہے اپنے teacher کی کہی ہوئی لائنے دہرا رہا ہے کہ کھڑکی سے آپ باہر کیا ہے ورڈ میں وہ دیکھ سکتے ہو پرانتو باہر سے آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اندر کیا ہے میں اس کمپیریزن سے اس اینالوگی سے بہت مجھے پسند آیا وہ جو اینالوگی اس نے یوز کری مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرا ہی بدیارتی ہے کیونکہ یہ جو لائنز ہیں یہ فریز ہیں وہ ہمیشہ کلاس میں میں یوز کرتی تھی پر ابھی بھی مجھے میں یہ نہیں گیس کر پائی یا نہیں پائی کہ وہ کون ہے madame i was the perpetual late comer of your class madame میں ہمیشہ آپ کی class میں late آنے والا ہوں that's when the coin dropped is بات سے جو ہے coin dropped کا مطلب ہوتا ہے ایک دم سے کوئی چیز سمجھ میں آ جانا کہ یہ تب تھا کہ جب مجھے پتا چل گیا someone suddenly understand that coin dropped مورتھی جی نے ریلائز کیا hi hasan how are you hasan تم کیسے ہو it's been a long time since i last met you تمہیں ملے کتنا لمبا سمع ہو گیا ہے i was very happy to see him میں اسے مل کر بہت خوش ہوئی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی madame i am fine and remember many of your lessons member madame میں ٹھیک ہوں اور آپ کے جو part ہیں جو lessons ہیں وہ مجھے ابھی بھی یاد ہیں تو یہاں پہ دیکھئے hasans کو جو lessons تھے وہ ابھی بھی یاد تھے how brilliant he was اور اس کی memory کتنی شعب تھی کہ وہ even کہ وہ اپنے جو teacher کے دوارہ کہی ہوئی لائنیں ہیں ان کو بھی word to word یاز کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اسے کافی lessons بھی ان کے دوبارہ بتائے ہوئے یاد ہیں is it database management or c or pascal کیا وہ database management ہے c ہے یا pascal ہے کیونکہ وہ computer science پڑھاتی تھی تو یہاں پہ صدا مورتی جی نے اسے پوچھا کہ وہ جو subject کے lessons ہیں اس کی بات کر رہا ہے none of the software madam I remember the moral lessons software کی lessons نہیں madam مجھے وہ نیتکتہ کے جو lessons جو پارٹ آپ نے پڑھائے ہیں مجھے یاد ہیں I did not know what moral lessons I had taught مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کون سے lesson جو moral lessons تھے اسے پڑھائے تھے ہاں مجھے پتا ہے کہ میں کچھ کہانیاں انہیں computer software کے بارے میں اپنے lecture کے دوران بتائی تھی حسن what are you doing now حسن تم اب کیا کر رہے ہو now his face become a little pale یہ بات سن کر اس کا جو چہرہ پڑھ گیا تھا madam i am selling this software which is useful in teaching math physics and chemistry madam میں software بیچ رہا ہوں جو کہ math physics and chemistry پڑھانے کے لیے جو ہیں کام آنے والے ہیں it is of help of both teachers and students یہ دونوں کی مدد کریں گے یعنی کہ teachers اور students کی i know your foundation helps a lot in education at the high school level میں جانتا ہوں کہ یہ آپ سنگتھن ہے آپ کا foundation ہے وہ high school levels کے اوپر جو education ہے اس میں بہت مددگار ہے تو میں نے سوچا کہ یہ آپ ہی کے انٹرس کی کوئی چیز ہے حسن what did you do for so many years حسن تم اتنے سال کیا 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 تم نے اتنے سال تو یہاں پہ دیکھئے یہ سیکنڈ کوسٹن جو ہے وہ صدا مورتی جی پوچھ رہی ہیں اسے تو یہاں پہ جو curiosity ہے writer کی جو ہمارے narrator ہیں صدا مورتی جی ان کی curiosity اس کے بارے میں جاننے کی ہے یہ حالانکہ وہ بتا رہا ہے software کے بارے میں اپنے بارے میں بٹ یہاں پہ جو جاننا چاہتی ہے narrator انہوں نے دو questions کی اس کو what are you doing now آپ کیا کر رہے اب یہ آپ کیا کرتے ہو اور اتنے سال تم کیا کرتے رہے تو یہاں پہ narrator کو curiosity ہے اس کے بارے میں جاننے کی کہتے ہے کہ اس کے کافی سارے جو ہیں ان کو جانتی ہوں جانتی تھی جو کہ کام کر رہے تھے کافی ہائی پوزیشن پر حسن بین ایک سٹوڈنٹ شوڈ ہی دیفنیٹ لی ڈان ویل تو حسن ایک ہون اس نے بھی اچھا ہی کیا ہوگا yet on the contrary he seemed to be doing a small job of selling high school software door to door تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک بہت چھوٹی سی نوکری کر رہا ہے high school کے software کو گھر جا کر بیج رہا ہے madame you know I was very regular in college تو یہاں پہ حسن جو ہے اپنے بارے میں بتاتا ہے کیا کہانی ہے تو وہ ساری یہاں پہ reveal کرے گا بھی کہ madame آپ کو پتا ہی کہ میں college میں irregular رہتا تھا the same habit continued even after my graduation تو یہی عادت جو تھی وہ میری بعد میں بھی جاری رہی I would get up late and was very lazy میں ہمیشہ لیٹ اٹھتا تھا اور بہت سست تھا میرے جو ماتا تھی وہ ہمیشہ اپنا پاک ہو بیٹھتی تھی اپنا دماغ کی جو شانتی تھی بھنگ ہو جاتی تھی I did not bother but میرے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا I took her for granted میں بہت ہلک میں ہلکے میں لیتا after a lot of pressure from my parents I took up a job میرے parents کے کہنے پر میں نے ایک job لے لی but I continued with the same habits of going late to office not keeping appointments and not being responsible پر میں نے وہی چیز جاری رکھی office لیٹ جانا appointments کو نہ لینا اور کوئی ویڈیو میں باری نہ لینا I did not have the proper knowledge also تو میرے پاس کوئی جانکاری بھی proper نہیں تھی in college I hardly studied تو یہاں پہ ایک جی چیز سامنے وہ کر رہا ہے اپنے teacher کے کہ میں college میں I hardly studied میں بہت مشکل سے پڑھتا تھا حالانکہ وہ بہت ہونہار تھا فرسٹ کلاس تھا تو یہاں پہ وہ reveal کر رہا ہے کہ وہ بہت کم پڑھتا تھا getting a first class examination is not an index of the amount of knowledge one has تو یہاں پہ حسن کہہ رہا ہے کہ کلاس میں فرسٹ آنا تو اس کا معاپ دنڈ نہیں ہے index نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی knowledge ہے میں پہ پہ پہلے پڑھتا تھا جو آنے والے جو questions ہوتے تھے ان کو میں گیس کر لیتا تھا اور جو وہ پارٹ ہوتا تھا پورا اس کو چھوڑ دیتا تھا میں ہمیشہ یہ سوچتا کہ میں اس کو بعد میں کر لوں گا پہ 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 کسی جانکاری سے کوئی بھی کام کرنا بہت مشکل ہے میں ہمیشہ ان لوگوں کے اوپر ہستا جو کہ مہنتی ہوتے تھے میں ان کا مجاک اڑھاتا تھا اور انہیں نرڈ کہتا تھا نرڈ مطلب بے کوف کہتا تھا اور آج وہ ہی نرڈ جو ہیں بے کوف ہیں وہ آج کروڑ پتی بن چکے ہیں کوئی بھی مجھے پسند نہیں کرتا میرے بہبہار کی وجہ سے کوئی بھی جو نوکری دینے تنگ آگئے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے الگ رہنا چاہیے انہوں نے مجھے سٹیٹ آج اس کا حالات ہیں جو اس سمئے کے وہ اس کی ہی گلت آدتوں کی وجہ سے ہیں مجھے حسن کی باتوں کو سن کر برا لگا جس کے پاس سب کچھ تھا جانکہ انٹیلیجنس تھی اشار تھا اچھی نیچر تھی اس کی بٹ وہ نہیں کر پایا یہاں پہ سدہ مور تھی جب ہو نہیں حسن تم جانتے تھے تمہاری گلتیاں تم جانتے تھی بیٹر لائف تم اسے سدھار سکتے تھے اور ایک اچھی جندگی جی سکتے تھے کسی عمر میں ہم شروع کر سکتے ہیں تم پریشان مت ہو اپنی لائف سے تو یہاں پہ ایک بہت ہی اچھی لائنے یہاں پہ یوز کری گئی ہیں سدھا مور تھی جی کے دور جو سٹوڈینٹس کے لیے بھی ایک میسج دیتی ہیں کہ تم ایک لڑائی ہار چکے ہو بیٹل ہوتا ہے چھوٹی لڑائی اور وار ہوتا ہے بڑا ید تو تو ہوسکتا ہوسکتا کہ تم ایک لڑائی ہار چکے ہو بٹ یو سٹل ون دو وار کہ ابھی تک تم ایک ید جی سکتے ہو میڈم اوڑ ہیبیٹس ڈائی ہارڈ میڈم جو بری عادتیں ہوتی ہیں وہ بڑی مشکل سے جاتی ہیں ڈائی ہارڈ ہوتا ہیں بڑی بہت مشکل سے مرتی ہیں بٹ حسن یہ سمبب ہے کہ تم اپنی آلتوں کو بدل سکتے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو سمبب نہیں ہے تمہیں will پاور کی ضرورت ہے تمہیں خود نہیں بتا کہ تم میں کیا شم تائیں ہیں پتنش ہیں پلیس میمبر وین ایلڈر سی سمتھ دی ڈو سو بیک آز دی ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر بڑے تمہیں کچھ کہتے ہیں اگر تمہیں کچھ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان سے اچھی جو لائف ہیں وہ جی سکیں لیڈ کر سکیں excellence does not come by accident but by practice جو excellence جو نپندتہ ہوتی ہے وہ کسی by chance نہیں آجاتی وہ تو by practice آتی ہے by practice means by the hard work اور بار بار کسی چیز کو دہرانے سے آتی ہے I could see a twinkle in his eyes میں اس کی آنکھوں میں چمک دیکھ سکتی تھی I thought I saw a glimpse of the young bright حسن میں سوچا کہ میں ایک اسی young bright حسن جو college time میں حسن تھا اس کی جھلک دیکھ رہی ہوں I will try my best میڈم میں اپنی پوری کوشش کروں گا میڈم he promised اس نے وعدہ کیا as he rose to leave جیسے وٹ کر جا رہا تھا I have not met حسن since that day میں اس دن سے اب تک جو حسن کو نہیں ملی I hope to bump into him unexpectedly once again پر مجھ امید ہے کہ میں کبھی اس سے ٹکراؤں گی bump into مطلب ٹکراؤ جانا کسی سے دوبارہ پھر اس سے ٹکراؤں گی جب مجھے دوبارہ پھر وہ ملے گا and this time find him happy and successful اور اس time جو ہے وہ خوش اور اسے جو جنگی میں کام جاب دیکھوں گی تو یہاں پہ ہے but i think کہ یہ سبھی students حسن ہیں جو بھی اپنی follow کرتی ہیں bad habits اور جنہیں ابھی صدرنی کی ضرورت ہے تو ان کے لئے کافی اچھا message صدامورتی جی نے دیا ہے because کسی بھی عمر میں کشربات کی جا سکتی ہے positively تو ہمیں disappoint نہیں ہونا چاہیے parents کو ہمیں ہمیشہ follow کرنا چاہیے جیسے وہ کہتے ہیں ان کی آگیا میں رہنا چاہیے کیونکہ they always think about our betterment تو as well as the teacher also think always for our betterment تو انہی چیزوں کے show کرتا ہوا یہ جو lesson ہے وہ آج ہم نے discuss کیا ہے i hope کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو بسند آئی ہوگی اگر بسند آئی ہے تو اسے like اور share اپنے friends کے ساتھ جرور کر دیجئے گا اگر کوئی آپ suggestions ہے اس ویڈیو کے regarding تو مجھے comment box میں comment شوٹ سکتے ہیں یہ آپ کے like share comments مجھے motivate جو ہے یہ سمبب ہو پائے گا i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے have a nice day and good bye